السلام علیکم ناظرین خخ ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اطبال آپ کو خوش شاندیت کہتا ہے وناظرین آج خخ ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پوینٹس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصامر جی ڈاکٹر میں آپ کو خخ ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ روم میں شکریہ دیتا ہوں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سے قبل ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ساتھ ہر جمعیرات کو ہوتے تھے لیکن آپ ہی کے بہت سوال پر اور آپ ہی کی خواہشات پر کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک شزائی پرگیم ہفتے میں ہونے چاہیے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی ریکریسٹ کی اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ہماری خواہشات اور ہماری ریکریسٹ کا اعترام کیا بلکہ سب سے ملکت آپ کی جو خواہش تھی اس کا اعترام کرتے ہوئے اس بات کے لئے آماد کی ظاہر کی کہ وہ آج سے جمعے کو بھی ہماری ساتھ ٹرائمیر میں ہوا کریں گے یعنی اب ہفتے میں دو دن جمعیرات اور جمعہ یہ آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کے لئے میں رب سب آپ کا مشکل ہوں کہ آپ نے ہماری جو ریکویسٹ اس کا آپ نے ایکسپ کیا اور ہماری ناظر کی خواہشت کرتے ہوئے ہماری ٹرائمیر میں تشک رہے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ شکریہ سب کا آپ کا کہ مجھے آپ نے انوائٹ کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس پلیس میں آتے ہوئی یہاں پر حق ٹی وی یہ سلسلہ تقریباً چھ سال سے چل رہے ہیں اور میرا آپ کا تو تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سال سے چل رہے ہیں بلکل تو مجھے بہت خوشی ہے اس طرح کی تعلقات جو ایک ہیں بہترین سے ایک ٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے ہیں اچھے محول کے اندر آگے بڑھتے رہے ہیں بہت 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 رہے ہیں انشاءاللہ اور آہ ناظرین آہ ہم اس پرگیام کے اندر کیونکہ اتنائے موضوعات پر گفتو کر رہے ہوتے ہیں اتنائے آہ موضوعات پر آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں کناہ میں ڈائیمنشنز کے حوال سے بات کریں اور آج ہم کیونکہ اصل میں اس پرگیام کی مقبولیت کی وجہ سے آہ نئے ہمارے ناظرین بھی آہ شامل ہو رہے ہیں نئے ویورز جمعارے بن رہے ہوتے ہیں مہت زیادہ اس پرگیام کی پاپلیریٹری ہیں تو ہم آج جو بات کریں گے ہم میڈیٹیشن کے حوال سے بات کریں گے جس سے ہم مراقبہ کہتے ہیں اور بہت ابتدا سے ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کو نہیں پتا کی مراقبہ کیا ہوتا ہے مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے مراقبہ کی کتنی اخصام ہوتی ہیں مراقبہ کر کے انسان کیا محسوس کرتا ہے تو وہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور یہی رکھ صاحب بھی خوبی ہے کہ رکھ صاحب اس انداز سے ساری معلومات اور فرمیشنز فرائم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس کی بھی بات جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے اور رکھ صاحب کی جو بات ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے جو رکھ صاحب میڈیٹیشن یا مراقبہ آپ جس سے کہیں کیا ہے مراقبہ مراقبہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کی اور بہت اچھا توپک رکھ آپ نے کہ اس چیز پہ ہم بات کریں جو انسان کے لئے امتہائی ضروری چیز ہے بہت اہم ترین چیز ہے جو ہمارے عبادت بھی ہے اس سے مراقبیش سکون بھی ملتے ہیں طاقت بھی ملتے ہیں ٹینشن ڈپریشن سٹرس جیسے بیماریوں سے غصہ جیسے بیماریوں سے جیسا کہ ایک نیگیٹیو سوچنے جیسے ایک مثال کی طور پر کبھی کبھی کچھ لوگ اچھے چیز کے لئے بھی پورا سوچتے ہیں شک ہوتے ہیں شبات ہوتے ہیں اس چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسے زندگی میں ابھی جو مصنوعی مشنی لائف میں جو چل رہے ہیں تو اس چیزوں کے لئے ہمیں مراقبے کا ایک طرز سیکھنا بہت ضروری ہے مراقبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو کچھ چیز کو انسان کو پتا ہو کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے تو پھر اس کے بعد دور ان کا انٹریسٹ خود بہت خود ڈیولپ ہوتے ہیں اصل میں مراقبے کے بارے میں بہت کم لوگ محدود لوگ جانتے ہیں مراقبہ ایک ایسا طرز ہے عمل ہے ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو روحانی طاقتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور ان کی یعنی نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں سائنس کے حوالے سے نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں انسان جب آپ کائنات کی سول کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی بیماری ہیں آپ کے جو سائپیو جی کل موڑی ہے جو آپ کے جو اورہ ہے جسے کہتا ہے انیجی سینٹر سے یہ دھول جاتے ہیں ساف ہو جاتے ہیں کلین ہو جاتے ہیں اس صورت میں انسان کو بہت سے ایسے صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو وہ ایک اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور یہ ایک بہترین راستہ اس کا ہے کہ آج کل تو جاتر یورپ اور آمائیکہ میں یہ جو بہت یعنی ڈیولپ کنٹریز وہاں تو محشنی مصنوع دنیا میں انسان اتنا کھو گیا ہے کہ اتنا بیزی ہے کہ وہ سٹرس کا شکار ہو گئے ٹینشن ڈپریشن میں چلے گئے تو اب انہوں نے ایک راستہ جب ایسے جب میڈیک کے لئے لوگ کیورٹ نہیں ہوتے ہیں سیکلوجی کے اولا سیکیورٹ نہیں ہوتے لوگ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں مراقبے کا اور آج کل بہت پاپولر ہے مراقبہ دنیا میں نہ صرف یہاں پر ایشیا میں بلکہ پورے دنیا میں مراقبہ جو ہے وہ بہت پاپولر لوگ نئے نئے طریقے اور نئے نئے جو پرانی ہیں اسے چلتے آ رہے ہیں آہ پہر رہے ہیں آہ لیکن آہ چنکہ ٹائم نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس تھوڑا آہ اپنے دلی تسکین کے لئے جی وہ خواب آور دوائیں لیتے ہیں اور اس طرح کی کچھ نشیلی چیزیں لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سکون نہیں ہمیں ہمیں آہ اچھا ہی ہے فریو ٹینشن سے فریو ہو جائے لیکن وارزے ہوتے ہیں لیکن مراقبہ جو ہے وہ پرمننٹ لی انسان کو سکون کی طرف لے جاتے ہیں اشی کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ ہے کیا کسی بھی چیز پہ اگر ہم متوجہ ہو توجہ ہمارے کسی بھی چیز پہ فوکسٹ ہو جو چیز حاصل کرنا چاہتے جی تو وہ بہت آسانی سے انسان کو اللہ عطا کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ توجہ کے بات ہے کہ توجہ کو مرکوز رکھنا توجہ کو جو ہمارے سلائیتیں ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں وہ ایک بارش کی طرف منتشر ہوتی ہے اب اس کو ایک نقطے پہ لانا ایک جگہ پہ لانا اور ایک پوائنٹ پہ ایک نقطے پہ فوکسٹ کرنا اسے مراقبہ کہتے ہیں کہ اگر مراقبے کی دوران ہمارے توجہ اللہ کی طرف ہو ہمارے توجہ نور کی طرف ہو ہمارے توجہ روحانی طاقتوں کی طرف ہو ہمارے توجہ کسی بھی مقدس لیس پہ یا مقدس شخصت پہ کہی پی بی اینے ہو ہمارے توجہ تو الگ الگ ہمیں اس منزل تک پہنچاتے ہیں صحیح دوسری دنیا میں مراقبہ کو لوگ مختلف مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ جو ہے اس مقاصد کے لئے کہ ان کے صرف یہ بیماریاں کیور ہو جائے سکون ملے انہیں بس صحیح کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے روز مرہ زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں ماری دنیا میں بھی روحانی دنیا میں بھی کچھ لوگیں جو خاص ایک چیز پہ فوکسٹ کرتے ہیں کہ خاص چیز ہے ان کو چاہ کے وہ اچیو کریں اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائیں تو کچھ لوگ جو ہوتے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو وہ علم پہ فوکسٹ کرتے ہیں کہ اللہ مجھ ایویرنس اللہ مجھ میری مجھ پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے مجھ پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے علم عطا فرمائے راستہ عطا فرمائے بتائیں دکھائیں کہ میں اس راستے پہ چل کی چاہے اس میں مشکلات بھی ہو چاہے اس میں کچھ بھی ہو مجھ اللہ اللہ کی جو راستے ہیں جو وہ ایک نظام ہے اس پہ فوکس کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سائے لوگ جو نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی توجہ ارگد کا نہیں ہوتا ہے بلکل پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ارگد کا کیونکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوتے اور وہ اس کو آواز کوئی بھی چیز ڈسٹرز نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ فوکسٹ ہوتے ہیں ان کے تمام صلاحیت ایک نقطے پہ ہوتے ہیں ایک چیز پہ ہوتے ہیں وہ طرف عمل پہ ہوتے وہ ورڈز پہ ہوتے ہیں وہ جو ادا کرتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس چیزوں پہ ہوتے ہیں رکو پہ ہوتے ہیں سشتوں پہ ہوتے ہیں اصل میں آپ یہ خلق کلامی کرتا ہوں اصل نماز تو یہ ہی ہے جس پہ ہمارا اصل ورنہ ہوتا کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نیت آپ کریں آپ پہ ہوتے ہیں نماز لیکن خیال آپ ادھر ادھر کے آ رہے ہوتے ہیں تو نماز کبھی کبھی بھول بھی جاتے لیکن جیسے نماز آپ نے ذکر کیا اصل نماز تو یہ ہی ہے جو خشور خضور کے ساتھ جو ہم کہتے ہم ہماری خیالات نہیں ہے بہترین فرمائے آپ نے کہ ہمارے خیالات ایک نقطے پہ کسی بھی کام میں کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اگر ان کی توجہ ہے اس کام میں تو وہ کام بڑی اچھی ترکیز سورا انجام کر آزمانے کے لیے ایک ایک ٹیکنیک ہے جو ویورس بھی اپنا آزمانے کے لیے آپ کسی کام پہ زیادہ توجہ دے دیں زیادہ جلدی ہو گیا زیادہ انیجی ٹک ہوں گے زیادہ اس میں آپ جو انیجی بول ہوں گے زیادہ دل چیز پہ سے کریں گے اور کوئی چیز ضرور مکہ نئے چیز اس میں آپ کو یعنی بہتر ترکی سے وہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ توجہ یعنی ایسا چیز ہے توجہ تمرکز فکر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہر کام میں ہر چیز میں ہر لحظہ ہر ساتھ ہمیں اس چیز میں کامیابی دے دیتے مسال کے طور پر میں نے بہت سے لوگ دیکھے کہ فوکس جب نہیں رہتے فکر منتشر ہوتے جی آپ دیکھیں کہ جو جابز کرتے ہیں لوگ ان کے اپنے دیوٹی پہ توجہ نہیں ہوتے جب انسان کے اپنے دیوٹی پہ توجہ نہیں ہے اپنے کام پہ توجہ نہیں تو بھٹکتا رہتے ہیں ان کو پرموشن نہیں ملتے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھتے ہیں اخدے نہیں تو کسی نے دیکھا کہ ان کے کارگردگی بہت اچھا ہے بہت 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 رین ہے تو اس کی تعریف کی سننے تو شخص کو بلائے انٹرویو کے لئے اور ان کو ایک بڑا سا اہدا دی دی اور بڑے سے اس سے کہیں کنہ زیادہ اس کی تنخواہ ہوتے یعنی ہر کام میں توجہ اور ہر کام میں سچائی اسی کہتے ہیں کہ آپ ہر کام کو توجہ سی زمداری سی کر لیں تو ہو جاتا ہے مراقبہ بھی ایک ایسے چیز ہے اچھا مراقبہ ہر کام بیٹی ہر کام سکتے ہیں ہر کام روڑی ایٹ ایم ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بود اور ہفتے رات ایک بجے اور باقی دنوں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرح کیسے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورد موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طرح کے علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بوک کونٹیکٹ اس اینڈ ویزیت سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کون تو اسے کیا ہے اسے مراد بے گا مراقبے کی بہت سی طریقے ایک طریقہ نہیں ہے مراقبے کی بہت سی اقسام ہیں اب ہم کون سے مراقبے پر بات کرے دیکھیں میں نے تو مراقبے بہت سی جو ہماری جو یہاں پر جتنی بھی سلسلے چلتے ہیں ان میں بھی طرز مراقبے کی بڑے زبرتس مراقبے ہیں بہت اچھا طرز ہے ان میں جو ہماری دین میں ہیں بہترین مراقبہ جو ہے نا یہ تو نماز ہے دوسرے نمبر پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پوز بنا کے مسجد میں قدس جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ یا جانماز پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوز بنا کے بیٹھے تھوڑے دیر کے لیے یعنی اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اسی طرح ایک قیفت میں بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ سجدہ لگا کے وہ فوکس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ یوں کرتے ہوئے آنکھیں بند ہوتی ہیں جیسا کہ نور آتا ہے ان کے یہاں سے گھسرتے ہیں اور بورڈی میں محسوس کرتے ہیں کچھ سانسوں کا بھی کچھ ذکر ہوتے ہیں اور کوئی ایک مثلا اللہ کی صفات پہ فوکست کرتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں دل دل میں پڑھتے رہتے ہیں ایک ہوتا ہے حروفی جارسی بول جارسی مہون پڑھنا اچھا وہ الگ بات ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ خفی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے یعنی مہون آہلے توجہ فوکست ہو آپ اس چیز پہ تو ان کا ریزلٹ سب سے بہترین ہوتا ہے اس لیے جب ہم امام کی پیچھے کھڑے ہوتے تو امام پڑھتے ہیں اور ہم آہستہ پڑھتے ہیں کچھوں کو پہم نہیں پڑھتے ہیں صرف توجہ سے ہمارا توجہ فوکست نماز پہ ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس قیفیت میں بہت سے چیزیں عطا کرتے ہیں اور واقعی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع مل جاتے ہیں دین میں بہت سے طریقے ہیں علماء اکرام نے بہت سے طریقے جو ہے وہ صوفیاء اکرام باقی علماء اکرام جو ہے انہوں نے دین میں ہمارے بہت سے بہترین سے بہترین طریقے ہیں مراقبے کی بہت بیس طریقے ہیں جو دوسری دنیا میں جو مراقبے کا جو ہے جو طرز عمل ہے وہ یوگا مراقبہ ہے جو کرتے ہیں لوگ مثال ان میں بھی طرز وہی ہے توجہ کے بات ہے کہ توجہ آپ نے فوکس کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لطیف انیجی ہے اس پر فوکس کریں فوکس رہیں اور مراقبے میں یوگا مراقبے میں اس کو پرانہ یام کہتے ہیں ایک تو یوگا مراقبہ ہے جو دنیا ساری دنیا آج کل تقریباً کئی ملین لوگ جونا اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح بہت سے مراقبے حرم دوسرے مذہب میں پھر اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں اس طرح بودھیزم میں اپنے طریقے ہیں اس کے اور باقی جو دوسرے مذہب ہیں ان میں اپنے اپنے طریقے ہیں ہماری دین میں اپنے اپنے طریقے ہیں ان کے لیکن آا جو عام سا طریقہ ہے جو ہر مذہب والے بھی مقصد پسند کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس مظاہر میں ہمارے ہاں بھی یوگا چل رہے اور یوگا کی طریقے چل رہے یوگا کی ترس چل رہے تو یوگا جو ہے یوگا مراقبہ جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ جیانے جسمانی جسمانی آپ فلیکسبلیٹی بھی جسم کو بھی اس بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس صورت میں صحت اچھے ہو جاتے ہیں تو جسم آزاد ہو جاتا ہے بیماریوں سے اس صورت میں پھر مراقبہ کے لئے انسان تیار ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح کہ نماز میں ہمارے جو مراقبہ ہے نماز میں بھی اگر صحت مند انسان ہے تو اچھی توجہ سے پڑھیں گے تو اگر صحت مند نہیں ہے ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتے ہیں تو وہ توجہ سے نماز کو نہیں پڑھ سکیں گے تو نماز کا جو ہمارا طرح سے وہ ایکسرسائز بھی ہیں یوگا کے طرح بہترین سا تو اس لئے توجہ بھی ہوتے ہیں انسان کے اور ایکسرسائز بھی ہیں یہ تو بہترین جو طریقہ ہے نماز بہترین طریقہ ہے مراقبہ کا اچھا اگر توجہ سے ہو تو دیکھیں نماز میں ہم کسی طرح سے مراقبہ کر رہے ہیں نماز میں مراقبہ کا کیا طریقہ کا ہوگا میں سال کی توجہ سے میں نے آپ کو کہا توجہ سے اچھا اگر نماز آپ توجہ سے پڑھتے ہیں ہم نے کہا تھا جو خیالات آ رہے ہیں ادھر بر کے اس اراغ رہے ہیں اور انسان اپنی توجہ ساری اس پر رکھے اللہ پر رکھے اور نماز پر رکھے اور جو کچھ اور رہے ہیں اس پر رکھے تو اس لئے نماز مراقبہ ہو جاتے ہیں یعنی ایک بہترین نماز ہو جاتے ہیں ایک بہترین جو پڑھنے کا ایک طرف نماز بھی رکھنے ہیں بہترین اور مراقبہ رساہتے ہیں یہ مراقبہ ہی ہے یعنی نماز بھی مراقبہ ہے یہ عبادت ہے تو مراقبہ کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے نماز پڑھنے تو وہ توجہ سے پڑھ لیں تو توجہ سے ہوتا ہے یہ مراقبہ ہی بن جاتا ہے اور انسان کو جو مراقبہ سے کچھ حاصل کرنا ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ سائکلوجی کل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے لوگ کیوں نماز توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں سائکلوجی کے حوالے سے میں بات کروں گا باقی تو علماء کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے لیکن میں سائیکلوجی کے حوالے سے بات کروں سائیکلوجی کے حوالے سے اثر میں کوئی بھی شخص اگر ایک کام کے ساتھ بلکل عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ اس کام میں نہیں رہتے مسئلہ کے طور پر آپ ڈرائیونگ لے لیں اگر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں شروع شروع میں جب ہم ڈرائیونگ سکتے ہیں تو ہمارے فل توجہ گاڑی میں ہوتے ہیں فل توجہ ہوتے ہیں اور بڑی موتاعت طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں اہستہ اہستہ جب ہمارے ڈرائیونگ بلکل فارک بلکل صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کیسے پہنچے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلچ کہاں سے گھیر کیسے ہے اور وہ جیسے پاؤں خودی کام کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ خودی کام کر رہے ہوتے ہیں سٹرنگ یعنی خودی ہم آلٹومیٹک سارے چیز موڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اس طرح کے یعنی یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مسائل ہے ہر چیز کا ہر کام کا کہ جو بھی کام کے ساتھ آدھی ہو بلکل اب کیمرے کی بات ہے اگر کیمرے کی کوئی فرس ٹائم جب کوئی کیمرے کی سامنے آ جاتے ہیں آپ کو خود یاد ہوگا جب فرس ٹائم آپ کیمرے کی سامنے آئے تھے مجھے خود یاد ہے کہ فرس ٹائم جب میں کیمرے کی سامنے آیا تھا میں ساتھ چوہے نا ایک دنیا کی بڑی مشہور لوگ تھے تو جب مجھے کہاں گیا کہ آپ کچھ بتائیں اس بارے میں تو میں ذرا سا جزک ہوتی ہے جزک ہوتی ہے بہتر فرس ٹائم جو تھا میں میں ایک پلیس مطاع جہاں پر میں ڈیسیبل بچے جو ہے ان کا ہم نے کیمپ لگائے ہوئے تھے ان کے لیے تو سلیبریٹیز بلائی ہوئے تھے ہم نے اور بہت ہی وہ ایک ہائی سٹارز تھے تو میں نے ان کو جب ان کے ساتھ میں کرا تھا جب کیمرہ میری پہ آیا تو میں کانشس ہو گیا تھا بلکل کہ مجھے کیا کہنا ہے کیونکہ میں کیمرہ کے ساتھ عادی نہیں تھا بہترحال میں نے کچھ کہا دی تو بات یہ ہے کہ پہلے بات جو ہوتے ہیں انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تھوڑا اس میں اس کی توجہ زیادہ ہوتے ہیں بعد میں توجہ جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے انتر ہوتا ہے کیونکہ اس کام کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں جب فرس ٹائم موبائل آپ نے ہاتھ میں رکھا فرس ٹائم جب موبائل ہم نے ہاتھ میں رکھا تھا تو اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہیں اب ہم عادی ہوگے اس کے ساتھ تو توجہ سے کوئی بھی چیز پڑھنا ہو وہ بہترین ہے اور اب بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترز بتاؤں مراقبے کا کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے جو آپ ترز بتاتے ہیں کیونکہ تفصیل سے ہمیں بات کرنے ہوگی تو بریک کے بعد انشاءاللہ اس پڑھا مزید آتے لیں دانسے ہمیں ہیں بریکے میں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد مرحل ملتے ہیں بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رہتا کریں اور قدرتی طرح کیسے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طرح کے علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مہورائی علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بوک کونٹیکٹ اس اینڈ ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاوٹ سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خشاندیت کہتا ہے اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حق ٹیلیویجن کی ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالساوت اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میڈیٹیشن یا مراقبہ چیلے ایک صرف ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے اس گفتور کے درانی کہا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے پپولر طریقہ ہیں مراقبہ کا یا جسے لوگ اپناتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ یوگا مراقبہ ہے تو کیا طریقہ ہے یوگا مراقبہ کرنے کا جی سب سے زیادہ جو ہنا دنیا میں جو پلائی کرتے ہیں جو مقصد جو غیری مذہبی لوگ بھی مذہب کو نہیں بھی مانتے ہیں جو اللہ پہ کوئی یقین نہیں بھی ہے تو بنوزو بلا وہ لوگ جو ہے وہ اپناتے ہیں یہ بہت سی مراقبہ کے طرز ہوتے ہیں ان کے کیونکہ انھیں سکون نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اگر اللہ پہ انسان کا بروسہ ہو کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے وہ کائنات کو پیدا کیے ہیں تو ان کو ایک بروسہ ہوتا ہے مراقبے کی بغائر بھی ان کو دلی سکون ہوتا ہے وہ ٹینشن ڈپریشن جیسے غصے اور یہ جزوں کا شکار نہیں ہوتے وہ جسمانی بہت سے بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے وہ نفسادی بہت سے بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے لیکن اگر بلیو اگر سٹرونگ ہو بلیو اگر سٹرونگ ہو انسان کا آج کل نائنٹی فائی پرسن لوگ کا بلیو اگر سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ وجہ کیا ہے بلیو اگر سٹرونگ ہو تو اللہ سے مانگیں گے اور وہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے چوری نہیں ہوں گے ایسے کوئی چیز نہیں ہوں گے کوئی دغا انسان کے ساتھ نہیں ہوگا کسی قسم کی زیادتی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے یعنی کوئی بھی اگر شخص ہے وہ اگر ان کو اللہ پہ پورا کی پورا بروسہ ہے تو وہ دغا نہیں کرتے ہیں وہ اللہ روزی کمانے کے کوشش ضرور کریں گے لیکن وہ دغا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جو ہے ہاں پر یہ ایک رسم رواد چلا ہے کہ آپ نے بورا کرنا بوری طریقے سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں انسان کا توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اتنا نہیں ہے ان کے جو طاقتیں جو اللہ نے اطاع کی ہے ان میں نہیں ہے بلکہ ینگ جینریشن ہے ہماری جو یوت ہے وہ بھی اتنا مایوس ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا نیگٹیو تر سے عمل اور بہت غصے میں ہیں پریشان ہیں بہت سے بساری پی تو ہے نا اس کی وجہ سے دیکھیں مسائل تو اللہ نے مقرر کیوں گے مسائل تو ہوتے ہیں وہ تو انسان ہیں جو حل کر سکتا ہے صحیح تو وہ غصے سے تو نہیں ہوتا ہے وہ کسے اور جیسے تو possible نہیں ہے آج کل تو پرانے زمانے میں تک ہم کر کے غصہ دکھا کے شمشر اٹھا کے اور بس آج کل وہ چیز نہیں ہے آج کل دنیا بلکل الگ سے ہے آج کل وہ غصہ وہ جوش وہ چیز چلتا نہیں آج کل تو طرز یہ اپناتا ہے کہ مسکراتے ہیں مسکراتے مسکراتے میں آپ کے سارے کچھ لے جاتے ہیں وہ ایک ایسی طرز اپناتے ہیں آج کل تو وہ چیز نہیں اگر ہم اس طرح اپناتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے غصہ اور یہ چیزیں تو انسان کو یعنی ہم بات کر رہے ہیں بسکل کہ ایک اگر ترج مراقبہ کسی نہیں کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فوکسٹ آئے کہ ان کی جو غصہ ہے جو ان کا حصد ہے تن نظری ہے یہ چیزیں دور ہو جائیں جیلیسی ہے سب سے پہلے وہ دور ہو جائیں اور ان کے فوکسٹ ہے پوزیٹیوٹی پہ سب سے پہلے وہ مراقبے کی دوران بیٹھ کے انکھیں بند کر کے کھیری کھیری سانس لے کے اللہ کی کوئی بھی صفت پڑھتے ہوئے میں ہوئے شاف اللہ سمجھ پڑھتا رہتا ہوں جو اب میں مراقبہ کرتا ہوں کیونکہ ایک ایک چیز پہ فوکس رہنا ضروری ہے شفاہ بھی ملیں گے اس سے آپ اور اللہ بینیاز ہے وہ طاقتیں اتا کرتے ہیں علم اتا کرتے ہیں ہر چیز سے مبراہ ہے وہ ہر چیز آپ کو دے سکتا تو جب ایسی بروسہ ہوتا ہے انسان کو ان کو کیا چیز نہیں مل سکیں سب آپ کو اتنا یقین ہو آپ کو اتنا بروسی سے آپ پڑھتے ہیں بروسی سے آپ براقبہ کرتے ہیں بروسی سے آپ ویڈ کرتے ہیں تو آپ کیا نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ بہت سے کوئی لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کچھ اور مقصد آئیتیں پڑھتے ہیں اس میں پابند ہی کوئی نہیں جو مرضی پڑھ لیں آپ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں مقصد فوکس جو رہے ہیں فوکس رہنا ضروری ہے یہ فوکس رہے ہیں تو سب سے پہلے براقبے میں بیٹھ کے مثال کے طور پر نماز کے بعد ہم نماز کے بعد اگر آپ بیٹھ جائیں آرام سے رانکے بند کریں اور اللہ کے نور پہ توجہ ہو آپ اور وہ نور آتے ہیں آپ کے وجود میں جیسا کہ نور برست ہے اور اگر تھوڑے دیر کے لئے آپ اللہ نور السماوات پڑھتے رہتے ہیں تو یہ پھر اور زیادہ جو نور ہے انسان کو اللہ کی دل کو عطا کرتے ہیں اللہ انسان کی دل کو عطا کرتے ہیں تو جب آپ کے دل میں یہ نور آ جاتے ہیں تو خود انسان کی شوق بڑھتے ہیں دلچسپی بڑھتے ہیں اور سکون چنکے ملتے ہیں سکون تو توجہ خود ہی بن جاتے اللہ کی دل تو سب سے پہلے فوکس مراقبے کی دوران اس پہ پوزیٹیوٹی اچھائی پہ رہیں اگر آپ فوکس رہے ہیں غصے پہ تو غصہ جو ہے دور نہیں ہو گیا اگر آپ کسی بھی بڑھائی پہ فوکس رہے ہیں تو وہ دور نہیں ہوں گے کہ آپ فوکس رہے ہیں اس پہ کہ یہ دور ہو جائے اچھائی پہ جب انسان فوکس رہتا ہے تو خود ہی اچھائی کی طرف جاتے ہیں دیکھیں توجہ کسی بھی چیز پہ آپ دیتے ہیں میں آپ کو خود ویت مسائل دیتا ہوں آپ کو جب میں پہلے بار ہیوی بائیک میں نے سکھا تھا بائیک بہت مجھے شوق سکھا تھا تو جو مجھے سکھا رہا تھا ریسنگ کہ آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے عدف پہ جو مقصد کچھ جگہ پہ بڑی اترائی آ جاتا ہے تو آپ زیادہ آپ کے گاڑی یا آپ کے بائیک اس سائیڈ پہ جائیں گے یا اس سائیڈ پہ اترائی یا اس سائیڈ کسی بھی سائیڈ آپ نے فوکس رہنا عدف پہ اس پہ تو میں نے دیکھا واقعی اس کو میں حیران ہو گئے تو کہتا ہے آپ میرے بات سنگے میں نے کہا یہ واقعی آپ نے کہا آپ نے صحیح فرمایا کہ جب بھی میں توجہ میرا واقعی جب میں پہلے سے سائیکل سیکھتا تھا جب گاڑی وغیرہ جو یہ چیزیں میں چلاتے تو واقعی جس سائیڈ پہ میرا توجہ زیادہ ہوتا خوف ہوتا تو اس سائیڈ پہ میرا گاڑی چلے جاتی تو وہ کہتا ہے کہتا ہے یہی ہے آپ فوکسٹ ہیں اپنے عدف پہ اور آپ نے اس پہ کوئی خوف نہ لیں ریلیکس تو بالکل ریلیکس بیٹھو تو سب سے پہلے بوڈی کا ریلیکسشن ضروری ہے بوڈی کو ریلیکسٹ کر کے انسان گیری گیری سانس لیں اور جگہ بھی بہت زیادہ نرم دینا ہو مقصد اور بہت زیادہ تاکہ اور بہت سخت بنا ہو کیونکہ توجہ پھر آپ کی اپنے بوڑی کی طرف آنگے یہ تکریف ہوگی لیکن جب شوق ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے توجہ جب ہوتا ہے جب عشق ہوتے محبت ہوتے تو اس صورت میں کچھ بھی ہو سکے پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب میں تو جب میں اس حالت سے نگلا جب کئی کئی گینٹے لگے ہوتے تھے شروع شروع میں تو بڑا مشکل تھا چین منٹ سے سٹارٹ کیا میں ایک دو منٹ سے ایک سے پہ دو منٹ پہ رہستائے سے بڑھا تھا دیس منٹ تقریباً میں ایک سال تو دیس منٹ صرف مراقبہ کرتا اچھ ایک سال لیکن مسلسل مسلسل صبح شام یعنی صبح کرتا اور رات کو لازمی یہ دو ٹائم تو مراقبہ لازمی تھا دس دس منٹ بس توٹل یعنی چھوڑیس گینٹے میں بیس منٹ ہو جائے پورا ایک سال بیس پہ لگا پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بڑھائیں اور آہستہ آہستہ ایک گینٹے تک چلا گئے ایک گینٹے سے چند سالوں کے بعد پھر یہ بڑھ گئے کہیں گینٹے تک مراقبے کی قیسط میں بیٹھ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھئی انکل پتہ نہیں بتا بہت بلچس گفتگوی مراقبے کے والدشہ مالی ہو رہی ہے لیکن بس ہمیشہ وقت کی تنگی آرہ آتی ہے تو میں بتانا ہوں میں بتانا آہندہ پرگیام میں ہم اسے مزید گفتگو بلیں گے اور مزید جانت چاہیں گے اس صرف میں آپ شکریہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نہیں کھا رہا ہمارے تشریف لگ آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے نزبان سکندر اخبار کو اجازت اچھے اپنے خیال رکھے اللہ حافظ اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالی نے ایسے جسمانی اور نفسیات تھی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشید دنیا اور جل سائنس فگر ہم گوگل ویوتیو ویوتیو ویڈیو 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 کنگید ویڈیو سمده بوچی بات جلیو بنید دنیا خیلیو پوشید لکیشن